السلام علیکم فرنس کیا حال امید ہے سب کیریز سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے یہ فراک یہ سوٹ سے بچے ہوئے کپڑے سے بنائیں گے چھوٹی بچی کا فراک بنائیں گے بہت ہی آسان بہت ہی پیارا سا فراک بنائیں گے پانچ ماہ کی بچی کا فراک سب سے پہلے ہم اس کی یوک بنا لیں گے یہ پیچ کا پیس تھا میرے پاس اس کی ہم یوک بنائیں گے اس کی ویڈ تھا ہم لے لیں گے یہاں سے میں اس کو کٹنگ کروں یہ تقریباً اس کی لیندھ میں نے چار انچ رکھ کی ہے اس کو ہم سائیڈ سے کٹنگ کر لیں گے اور ہم ہول کی کٹنگ کریں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں نیچے سے گلائی میں کٹنگ کریں گے اوپر سے ترچہ اس کو کٹ کر لیں گے اب ہم نیک لائن کٹنگ کریں گے نیک لائن کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ پیس ہارڈ ہے ایمبروائیڈری کی وجہ سے اس کے نیچے ہم لائن لگائیں گے اب ہم نیچے سے اس کی پینل کی کٹنگ کر لیں گے تین کلیاں لیں گے اس کی فرانٹ کی یہ تقریباً فور انچ اوپر یوک بنائی ہے اور یہ تقریباً دس انچ جو ہے اس کے نیچے سے لیندھ لیں گے کلیوں کی اسے ہم کٹ لیں گے اسی طرح سے یہ کلیوں جو ہے ان کو نیٹ کر لیں گے یہ والی جو کلی ہے یہ سینٹر میں آئے گی اب سائیڈ کی ہم ایک ایک کٹنگ کر لیں گے کلیوں کی جو ویڑت ہے یہ ساڑھے چھے ہے اسی طرح سے ہم تقریباً تیرہ انچ دوسرا بھی لے لیں گے سائیڈ کی دونوں کلیوں کی کریاں ہماری کٹنگ ہو گئی ہیں اب ہم انہیں سٹچ کر لیں گے یہ بہت ہی پیاری سی میچنگ اس کے وائٹ لیس ہے یہ ہم ان کے درمیان میں لگائیں گے اب یوک سٹچنگ کر لیں گے یہ اس کے نیچے میں نے باریک کپڑا لیا ہے اس کی میں لائن لگاؤں گی اس طرح سے درمیان میں اس کو سلائی کر لیں گے سلائی ہماری ہو گئی ہے اب ہم اس کو کٹنگ کر کے پریس کر لیں گے چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے چھوٹی بچی کی فراک ہے اس لئے اسے چوبے نہ اس لئے میں نے یہ کپڑا لگایا ہے اس سے نیچے کی طرف فولڈ کر کے پریس ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس کی مزید کٹنگ کر لیں گے باہر باہر سے اس کو سارا کٹ کر لیں گے اسے لگانے سے سلائی نیٹ ہوتی ہے یہ کٹنگ ہم نے کر لیا ہے چونٹس ڈالنے کے لئے ہم سلائی لگائیں گے یہ سلائی ہماری لگ گئی ہے اب ہم اس کے چونٹس ڈال لیں گے چونٹس بھی ہمارے ڈال گئے ہیں اب ہم اسے یوک کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس طرح سے الٹا رکھ کے سلائی لگا لیں گے یہ سلائی ہماری ہو گئی ہے اب ہم بنائیں گے فروگ کی بیک اس کی بھی ہم تین کلیاں کٹنگ کریں گے اتنی اس کی لیندھ اور ویڈز لے لیں گے ان کو ہم نیٹ کر لیں گے یہ تین کلیاں ہم نے کٹنگ کر لی ہیں ان کے درمیان میں بھی لیس لگائیں گے بیک فرانٹ کے نیچے رکھیں اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے باہر باہر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے بلکل اسی طرح سے آرم ہول کی کٹنگ کریں گے پلیز کومیٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری سٹیچنگ کیسی لگتی ہے اب ہم بیک کی نیک لائن کٹنگ کر لیں گے پیچھے سے اس کا کٹ رکھیں گے تاکہ فراک آسانی سے گزر سکے اب ہم فرانٹ اور بیک دونوں کو ڈیچ کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی